اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ والا آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد میں آپ سب کے سب بچوں کا اور بڑوں کا بھی استقبال کرتا ہوں ہمارے پروگرام اور چل رہا ہے جس مہینے کا ہمیں انتظار تھا وہ مہینہ آ گیا کونسا مہینہ اب میرے پیارے بچوں ہم سب کے سامنے ایک بہت امپورٹنٹ گول ہے گول گول کا مطلب کیا ہوتا ہے نہیں گول گئے سرکل گول کا مطلب بتا مقصد گول یعنی کیا مقصد ہمارے سامنے ایک گول ہے ایک مقصد ہے اور وہ مقصد کیا ہے وہ مقصد ہے رمضان میں کیا مقصد ہوتا ہے روزہ رکھتے ہیں کیوں روزہ رکھتے ہیں اللہ کی عبادت کر رہے ہیں کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں سواب سواب الحمدللہ ساتھ ساتھ میں ایک اور چیز حاصل کرنا چاہ رہے ہیں اور وہ یہ ہے کہ ہم سب سیکھنا چاہ رہے ہیں حاصل کرنا چاہ رہے ہیں تقوہ کیا حاصل کرنا چاہ رہے ہیں تقوہ جیسے ابھی آپ نے دیکھا کہ میں نے یہاں کیا تو ایک گاڑی یہاں سے گر گئی کیوں کیونکہ اس کے بریک نہیں لگا ہوا تھا تو بریک لگا ہوا ہوتا ہے تو ہم لوگ رکھ جاتے ہیں غلط کاموں سے چھے کاموں میں آگے بڑھتے ہیں ایکسلیٹر ایکسلیٹر معلوم ہے گاڑی میں جو سپید آگے بڑھتی ہے نا وہ کیسے آگے بڑھتی ہے کیا دباتے ہیں تو ایکسلیٹر تو رمضان میں دون چیزیں ہوتی ہیں نیکیوں میں آگے بڑھتے ہیں اور بری چیزوں سے رکھتے ہیں جب وہ پہلی رات رمضان کی سٹارٹ ہوئی تو اس رات میں آسمانوں میں کیا ہوا کیا ہوا آپ کو پتا ہے چاند دکھا اور کیا ہوا ان آسمانوں میں کیا ہوا قرآن نازل ہوا تھا وہ رمضان میں کونسی رمضان میں آج سے چودہ سو سال پہلے اس رمضان میں قرآن نازل ہوا تھا لیکن ہر سال رمضان میں آسمانوں میں کچھ ہوتا ہے کیا ہوتا ہے چاند چاند تو دکھتا ہے لیکن ساتھ میں کچھ اور ہوتا ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے بارش بارش تو بارش کا سیزن ہے تو ہوگی اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِذَا دَقْحَلَا رَمَدَان جب رمضان کا مہینہ سٹارٹ ہوتا ہے داخل ہوتا ہے شروع ہوتا ہے فُتِّحَت عباب الجنہ جنت کے دروازے خُل جاتے ہیں جنت کے دروازے کھل دئے جاتے ہیں جنت کی کتنے دروازے ہیں کان بتائے گا nic nic دو جنت کے 나ی tirovir دروازے ہیں وہ دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام ہے عربیان کیا نام ہے عربیان عربیان کے اندر خاص طور سے روزہ رکھنے والگ جائیں گے عربیان کے دروازے سے روزہ رکھنے والوں کو بلائیا جائے گا جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں جہنم کے دروازے جہنم میں سات دروازے ہیں جنت کے کتنے دروازے ہیں؟ آٹھ یاد کرو جنت کے کتنے دروازے ہیں؟ آٹھ اور جہنم میں کتنے دروازے ہیں؟ سیون جہنم کے دروازے رمضان کے منتھ میں کیا ہوتے ہیں؟ بند کر دیے جاتے ہیں اور جنت کے دروازے رمضان کے مہینے میں؟ اگر آپ کہیں پہ جا رہے ہو اور وہاں جاؤں گے اور دروازہ بند ہے تو کیا کرنا پڑے گا دروازہ کھولنا پڑے گا پھر جانا پڑے گا اور کہیں جاؤ اور دروازہ کھلا ہے تو کیا کرنا ہوگا مطلب کہ اس مہینے میں اگر آپ جنت جانا چاہتے ہو تو جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں اب جانا ہے نہیں جانا ہے جنت جانا ہے اور جہانم جانا ہے نہیں جانا ہے جہانم کے دروازے بند ہے پھر بھی کوئی اگر غلط کام کرے نافرمانی کرے وہ کھول کے وہاں اندر جا سکتا ہے لیکن اللہ تعالی نے جہانم کے دروازے بند کر رکھے ایک اور چیز ہوتی ہے رمضان کا مہینہ سٹارٹ ہوتا ہے ابھی سٹارٹ ہوا نا تو کیا ہوگا آپ کو پتا ہے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے سوزلتی شیعاتین شیعاتین جو ہوتے ہیں شیعاتین ان کو قید کر دیا جاتا ہے چین کر دیا جاتا ہے شیعاتین کو کیا کیا جاتا ہے؟ قید قید کر دیا جاتا ہے شیعاتین کان ہے جیسے انسان ہے؟ جن ہے جنوں میں سب جن اچھے ہوتے ہیں برے ہوتے ہیں؟ بورے ہوتے ہوتا ہے تو اچھے اور بورے ہوتے ہیں تو جو بُرے بُرے جنہ کوئی کہتے ہیں شیاتین تو شیاتین کے اندرASE کوئی ہوتے ہیں جو بڑے بڑے کوئی ہوتا ہے جو کمزور ہے چھوٹا ہے کوئی ہے بڑا ہے تو جتنے بڑے بڑے شیاتین ہیں وہ قید ہوتے ہیں بڑے بڑے شیاتین ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں البس Referred صلیونس، Потому pall solic Ав عام مطلب کوقه شیاتین قید ہوتے ہیں، جکرے مہارے ہوتے ہیں تو ہمارے لئے جنت جانا ایزی ہوا کی دفیکلٹ ہوا ایزی ایزی ہوا نا تو انشاءاللہ جنت کے راستے میں آگے بڑھیں گے نہیں بڑھیں گے بڑھیں گے انشاءاللہ اب میرے بچوں رمضان کا مہینہ ہمارے فائدے کے لئے ہے ہماری ٹریننگ کے لئے ہے اور آپ سب بچوں کو بھی عادت بنانا چاہیے کہ تھوڑے تھوڑے روزے اپنی طاقت کے حساب سے رکھو اور اگر آپ کے پاس اور طاقت ہے تو آپ کو پتا ہے ایک چیز ہے صحابہ میں کرتے تھے کیا کرتے تھے مالے میں صحابہ اپنے بچوں کو روزہ رکھاتے تھے اور روزہ رکھتے رکھتے اگر بھوک لگنے لگتی بہت تو بچے کیا کریں گے بھوک لگے گی تو کھانے نہیں اور کیا کریں گے کھانے پینے سے نہیں اور کیا کرتے ہیں رونے لگتے ہیں تو جب ان کو بھوک پریشان کرتی تو وہ انہیں کھلنے کے لئے ٹویز دیتے تھے کھلنے کے لئے ٹویز تو آپ سب کو بچوں کو میں ایک آئیڈیا دے رہا ہوں یہ حدیث ہی بخاری میں جو میں نے بتایا کہ آپ سب کی کوئی گیم ہو کچھ ٹویز ہو آپ کے پاس مغرب کے ٹائم پر جب افتار کرتے ہیں تو افتار سے پہلے جو اثر سے مغرب کا ٹائم ہوتا ہے وہ زیادہ ڈیفکل ٹائم ہوتا ہے روزے میں کیوں؟ کیونکہ ساریخ مکلے سامنے آتا ماشاءاللہ افتار ہی سامنے ہوتی ہے اور پھر بھی کھانے ہی سکتے کیوں نہیں کھا سکتے ہیں؟ کیونکہ ہم نے روزہ رکھا ہے کس کیلئے روزہ رکھے ہیں؟ اللہ اللہ کے لئے تو بچوں آپ سب بچوں کو اپنے اندر طاقت پہلا کرنا ہے انشاءاللہ سٹرانگ بچے بننا ہے اور سٹرانگ بچے بن کے روزے رکھنا ہے انشاءاللہ اور بھوک لگے گی تو کیا آئیڈیا لگائیں گے؟ بھوک ہوگی لگے گی تو کیا کریں گے؟ کھلو کھلو تھوڑا کھل لو انشاءاللہ اسر سے مغرب تک کھلو بعد میں زہرباد بھی اگر لگ رہا ہے تھوڑا کھل لو کھلنے میں بزی ہو جاتے ہیں تو بچے جب بزی ہو جاتے ہیں تو کھانے کو بھول جاتے ہیں مالوم ہے؟ آپ سب بچے ہیں آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کے لئے کیا چیز اچھی ہے کیا چیز بری ہے تو کھانا بھولنا اچھی بات نہیں ہوتی ہے اگر آپ کھانا بھول جاؤ بھوکے رہو پتلے ہو جاؤ چیز بری ہے لیکن رمضان میں کھلتے کھیلتے آپ بھول جاؤ ہاں؟ تو اچھی بات ہے بری بات ہے اچھی بات ہے تو آپ سب یہ ایڈیاں یوز کر سکتے ہیں کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ بٹوا تو ابھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رمضان کے اندر ہمارے سامنے ایک بہت امپارٹنٹ گول ہے کیا گول ہے روزہ رکھنا کیوں رکھنا کیوں عبادت ساتھ ساتھ میں ہم کیا سیکھ رہے ہیں تاکوہ کیا سیکھ رہے ہیں تاکوہ تاکہ ہمارے اندر بریک ہمارا اچھا ہو جائے تاکہ ہم سہی راستر سے بھٹک نہ جائیں اوکے انشاءاللہ انشاءاللہ اب ہم لوگ دیکھیں گے سامنے منزل بہت اچھی گول بہت اچھا ہمیں حاصل کرنا ہے تاکوہ پھر بھی بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں معلوم ہے جانا چاہتے ہیں کہیں اور پہنچ جاتے ہیں کہیں اور ہاں جانا چاہتے ہیں کہیں اور پہنچ جاتے ہیں کہیں اور کیوں ہوتا ہے معلوم ہے پرابلم کی وجہ سے انشاءاللہ ہم لوگ آج اور یہ اور اگلی اپسوڈ میں گیم کھیلیں گے جس کے اندر آپ کے سامنے میں رکھوں گا کچھ پرابلم یہ جیسے ایک پرابلم ہے اس کا نام کیا ہے گیبت جیسے مثال کے طور پر پرابلم ہے جس کا نام ہے گیبت گیبت کیا ہے کون بتائے گا گیبت گیبت کیا ہے معلوم ہے گیبت ہے کسی کی برائی کرنا اس کے پیٹ کے پیچھے اس کے پیٹ کے پیچھے اس کی برائی کرنا مطلب مطلب اس کی برائی کرنا مطلب وہ جب نائی رہا تب ہم برائی کریں تو اس کی برائی کریں جیسے مثال کے طور پر نفیس کوئی اگر تمہارے پیچھے بولے نفیس ہے نا اتنا ایسا ایسا بچہ ہے یا یوسرا کے بارے میں کوئی بولے پیچھے پتہ یوسرا ہے نا ایسی ایسی گرل ہے اچھا لگے گا برا لگے گا برا لگے گا آپ کے سامنے کوئی کریں تو اچھا لگے گا آپ کو آپ پیچھے کریں تو اور برا لگے گا ہاں کیونکہ پیٹ پیچھے کوئی برائی کر رہا ہے تو یہ کیا ہے گیبت اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کیا تم میں سے کوئی پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوش کھائے انسان کا گوش کھانا پسند کریں گے مرے ہوئے بھائی کا وہ بھی گیبت کیا ہے تم میں سے کچھ لوگوں کو دوسروں کی گیبت نہیں کرنا چاہیے تو روزہ رکھیں اور ساتھ میں گیبت کریں تو کیا ہے یہ روزہ میں کھانا پینا آلاود ہے نہیں روزہ میں کھانا پینا آلاود ہے نہیں روزہ میں انسان کا گوش کھا سکتے ہیں انسان کا بھائی کا وہ بھی مرنے کے بعد کھا سکتے ہیں انسان کا گوش کھا سکتے ہیں روزہ میں اور بری بات ہے کہ نہیں ہے تو روزہ رکھ کے گیبت کریں تو کیا ہے ہمارا روزہ خراب دوٹا نہیں ہے لیکن خراب ہو جاتا ہے روزہ تو توٹے گا نہیں لیکن سواب اس کا خراب ہو جائے گا ہم لوگوں کو سواب چاہیے نا ہمیں ایمان ہے عبادت ہے ہمیں کیا چاہیے تکوہ چاہیے تو تکوہ حاصل کرنے میں کیا ہوا یہ پرابلم آ گیا چلو ابھی میں ایک آپ کے سامنے یہ گاڑی ہے آپ کے پاس یہ گاڑی آپ کے پاس ہے یہ گیبت میں نے بیچ میں رکھا آپ کی گاڑی یہاں سے یہاں پہنچنی چاہیے گیبت تچکے بگئے کر سکتے ہیں پیچھے سے لو ادھر سے لو آپ کا بریک یہاں سے لو کھل کرو چلو سائد پہ دو آہ ماشاءاللہ تو یہ آپ نے دیکھا کہ آپ کی گاڑی یہاں سے بہن ہے پتا ہے آپ کو چلو ایک گیم بناتے ہیں دن یہ وائٹ ہے نا پینسل سے ہم دن مارکنگ کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں تم لوگ بھی کرو وائٹ پینسل سے ہم لوگ دن کی مارکنگ کر رہے ہیں دبل دبل راستہ بناو یہ جو دن ہوتا ہے نا صبح میں شروعات ہوتی کہاں سے کہاں سے شروعات ہوتی ہے صبح میں شروعات میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں روزے کی شروعات میں فجر کی نماز فجر کی نماز سے پہلے کیا آپ کرتے ہیں سہری سہری کرتے ہیں جسے کہتے ہیں سہور سہور کرتے ہیں اب یہ ہے ہمارا دن جو شروع ہوا اور یہ جو دن ہے ہمارا اس پورے دن میں جو روزہ رکھ رہے ہیں ہم اس میں ہمیں کچھ اچھی اچھی چیزیں کرنا ہے اور کچھ بری بری چیزوں سے بری بری چیزوں سے روک جانا ہے ہاں بچوں اوکے تو اب ہم سٹارٹ کر رہے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ صبح کی تائم پر 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 پ تو اس میں غلط ہے صحیح ہے؟ غلط ہے کیا غلط ہے؟ دو ٹائم کی نماز زہر کی نماز گئی، اسر کی نماز پھر اسر کی نماز پڑھیں گی انشاءاللہ اور مغرب کی نماز افتار کے پہلے اور بعد میں افتار کے بعد میں افتار کے بعد میں تو ہم لوگ یہاں پہ ہمارا ڈیک فنش کر دیتے ہیں تو یہ ہے فجر، زہر اسر، مغرب عیشہ کی نماز ہم لوگ نائٹ بنائیں گے باعت میں بنائیں گے انشاءاللہ اس میں عیشہ کی نماز تو اس میں ہم گیبت کر کے کھا سکتے ہیں گیبت؟ اور کیا نہیں کرنا چاہی ہے اور سلیپنگ بہت زیادہ سونا صحیح غلط ہے؟ غلط ہے، کریں گے نہیں کریں گے؟ نہیں کریں گے انشاءاللہ سونا اچھی بات ہے بری بات ہے؟ بری بات ہے سونا زیادہ سونا بری بات ہے very good mashallah زیادہ سونا بری بات ہے اور سونا اچھی چیز ہے باڈی کو سلیپ چاہیے نہیں چاہیے چاہیے آپ کے امیے باہر بلتے نہیں ہیں سو جاؤ سو جاؤ سونے سے ہماری باڈی ہیلڈی ہو جاتی ہے سونا چیز ہے بہت زیادہ سونا گمڈی چیز کچھ لوگ روزہ رکھتے ہیں بہت سلیپی بلتے ہیں اگر روزہ رکھیں بلکہ میں آج دیکھ رہا تھا کہ آپ لوگ سب کیسے ہیں آج لیکن رمضان میں سلیپی ہونے کا منت ہے بہت زیادہ سونے کا منت ہے یہ رمضان کیا چیز کا مہینہ ہے عبادت کرنے کا مہینہ ہے تقویٰ سیکھنے کا مہینہ ہے کہ سلیپنگ کا منت ہے تقویٰ سیکھنے کا very good پتہ ہے آپ کو اللہ کی رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیمتانی دو نیمتیں ہیں اکسر لوگ ویسٹ کر دیتے ہیں اکسر لوگ ویسٹ کر دیتے ہیں کون چی دو نیمتیں ہیں ایک اصیحتو والفراغ good health or free time good health or free time good health good health آپ کی health اچھی ہے تو آپ کو زیادہ عبادت کرنا چاہیے کہ سلیپی بننا چاہیے زیادہ عبادت کرنا چاہیے آپ کی رہنٹ اچھی ہے تو تب کیا کرنا چاہیے good deeds کرنا چاہیے کہ bad deeds کرنا چاہیے good deeds کچھ لوگ کیا کرتا ہے good health ہوتے ہیں healthy and strong ہوتے ہیں تو bad deeds کرتے ہیں اور جب sick ہو جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں good deeds تب تو کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں اگر آپ کو پتا ہے آپ اگر اچھے healthy ہیں وہ time پر آپ اللہ کی عبادت کریں اور اس کے بعد sick پڑ جائیں بیمار ہو جائیں کار کار لوگ پتا ہے میں strong ہوں آپ سے وہ good deeds میں اللہ مجھے strong بنا دعا اوکی اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ ہمیں strong بنائے تاکہ ہم اللہ کی اور عبادت کریں لیکن جب healthy ہیں تو آپ جو عبادت کریں گے اگر آپ بیمار پڑ گئے تو آپ کو انشاءاللہ automatic ملے گا بچوں سمجھ رہے ہیں آپ جب آپ healthy ہو کر جو عبادت کریں گے سبب آپ healthy ہیں اس میں آپ نے اتنی ساری عبادت کیے اتنا سا سواب ملے آپ کو اور جب sick ہو گئے تو اتنا سا کر سکتے بیمار ہے تو بیمار ہے تو ہیلڈی ہے تو اتنا کیے تو آپ کو پتہ ہے سوال پوچھ رہا ہوں تو بیمار ہے تو اتنی سی نقی کر سکیں healthy تھے تو اتنا کیے تو آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ کیا دیتے ہیں بیمار پرسن کو کیا دیتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ یہ پرسن ہیلڈی ہوتا تو اتنا کرتا بیمار ہے تو اس لیے اتنا کیا تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو بیمار ہونے کے باوجود نہیں کرنے کے باوجود اتنا حجر دیتے ہیں کیوں 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 کیا ہوتے تو اتنا کرتے آپ سمجھ رہے ہیں تو لوگ کیا کرتے ہیں اپنے time کو waste کر دیتے ہیں over sleeping دو چیزیں اکثر لوگ کیا کرتے ہیں waste کرتے ہیں کونسی دو چیزیں good health and free time repeat good health and free time آپ لوگ waste کریں گے inشاءاللہ نہیں کریں گے بولی ہے inشاءاللہ good health کو waste کریں گے free time کو waste کریں گے اگر کریں گے تو کس کا نقصان ہے آپ کا نقصان ہے آپ کی پڑوسی کا ہمارا اگر آپ time waste کرتے ہو تو آپ کی پڑوسی کا نقصان ہے آپ کا خود کا نقصان ہے کیونکہ آپ کو اللہ کے سامنے قیامت کے دن کھڑے ہونا ہے تو ہماری starting ہوئی تو دن میں کریں تو کیا کریں قرآن read کریں کیوں خاص طور سے قرآن کریں بتاؤ کیونکہ رمضان کے مہینے میں قرآن نازل کیا یہ آپ کے لئے بارک اللہ رمضان کے مہینے میں قرآن نازل ہوا تو قرآن کو special پڑھنا انشاءاللہ تو ریڈنگ کرنے کے لئے best time کیا ہے بتاؤ آپ قرآن صبح میں آپ نے سہری کیے روزہ start ہوا فجر کی نماز پڑھے اس کے بعد میں تھوڑا پڑھ سکتے ہیں اگر آپ کو sleepy ہے تو اٹھ کے پڑھو اگر وہاں نہیں ہوتا ہے زہر کے بعد نماز کے بعد پڑھو اثر کی نماز کے پہلے پڑھو مغرب سے پہلے پڑھو اثر کی بات پڑھو لیکن پڑھو 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 قرآن reading کرو انشاءاللہ اور قرآن reading with translation قرآن کی meaning کے ساتھ انشاءاللہ انشاءاللہ ایک اور چیز کرنا ہے قرآن hips کرنا ہے hips کب کریں گے آپ hips صبح میں کر سکتے ہیں آپ afterdoon میں کر سکتے ہیں آپ قرآن learn کرو رمضان کے goal بنا گول رمضان کا goal گول کا مطلب مقصد کیا حاصل کرنا ہے تقوہ تو تقوہ حاصل کرنے کے لئے اچھے اچھے کام کریں گے انشاءاللہ تو زیادہ اچھا تقوہ حاصل ہم کر پائیں گے تو قرآن learn کرو آپ کو کتنا قرآن یاد ہے تھوڑا اور یاد کرو ہاں جتنا قرآن یاد ہے تھوڑا اور یاد کرو اگر آپ کو full yard ہے فل یاد ہے تو تو آر کرو اور روائز کرو انشاءاللہ تھوڑا یاد ہے تو تھوڑا اور کرو انشاءاللہ پتہ راہو رامدان میں قرآن لنگ کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ رامدان is the month of the quran رامدان is the month of the quran اللہ sent down the quran in the month of ramadan اللہ sent down the quran in the month تو رمضان میں اللہ تعالیٰ نے قرآن بھیجے خاص اللہ تعالیٰ نے کونسے منتھ کو چوز کیا رمضان تو آپ لوگ بھی خاص چوز کرو منتھ رمضان سال بھر قرآن پڑھیں گے سال بھر پڑھیں گے خاص طور سے زیادہ پڑھیں گے کونسے مہینے میں رمضان رمضان is the month of the قرآن اللہ تعالیٰ نے قرآن بھیجا تو ریڈنگ قرآن کرو انشاءاللہ ہر word ہر alphabet جو آپ نیت کرتے ہیں تو اس کے لئے کیا ملتا ہے سواب ہر alphabet ہر alphabet کے لئے ایک سواب ملتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ بہت یعبان ہے اللہ تعالیٰ ایک کام کے بدلے میں دس نیکیاں دیتے ہیں دس ملوں آپ کو آپ ایک نیکی کرو تو اللہ تعالیٰ کتنی دیتے ہیں دس تو ریڈنگ the قرآن انشاءاللہ ہاں حفظ of the قرآن قرآن کا حفظ کریں گے انشاءاللہ اور کیا کرو رمضان کے مہینے میں آپ گھر میں افطار بناتے ہو ہاں افطار ہی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں ہاں کرتے ہیں سکھ روزہ آپ کو کھلتے نہیں ہیں کھلتے تو شیرنگ افطار آپ کو پتا ہے اگر آپ کسی کو افطار دو کھان روزہ افطار کراو تو کیا عجل ملتا ہے مالے میں آپ کو دیکھو 2% یہ ہے Mr. Black اور یہ ہے Mr. Blue Mr. Black Blue سے بلتے ہیں Blue آؤ تم میرے ساتھ میں افطار کرو تو بتاؤ ان کے پاس جتنا کھانا تھا دو لوگ کھانے سے ان کا کم ملے گا ان کو زیادہ ملے گا زیادہ کم کم ہو گیا نا اگر آپ کے پاس جتنا کھانا ہے اب دو لوگ مل کے کھائیں گے تو کم ہو جائے گا کہ زیادہ ہو جائے گا کم ہو جائے گا لیکن اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ کسی کو افطار کراتے ہو تو اسے کتنا عجر ملا اتنا عجر آپ کو مل جائے گا اتنا عجر آپ کو مل جائے گا تو گھر میں آپ کی امیر ایک کو اچھی سی چیز بنائی ہے تو کیا کرو شیئر کرو شیئرنگ افطار تھوڑا نیوور کو بھی دو کوئی بلتا ہے نہیں آپ مطلب ہم لے گا کوئی بلتا ہے آپ بھی لو ہم بلے گا یایس بلکل صحیح تو تھوڑا شیئرنگ افطار ہاں افطار شیئر کرو آپ کے پاس ہے آپ کے کوئی فرینڈ ہے بلا ان کو بلنا آؤ میرے ساتھ افطار کرو آؤ میرے ساتھ افطار کرو are you happy to share yes sharing is caring ramadan is the month of sharing ramadan is the month of caring پتہ آپ کو پور لوگ ہوتے ہیں نا ان کو بہت کھانا ملتا ہے کیا کھانے کے لئے آپ نہیں پور لوگ جوتے ہیں نا ان کے پاس کتنا کھانا ہوتا ہے تھوڑا تھوڑا بہت تھوڑا کبھی کبھی وہ لوگ hungry رہتے ہیں رمضان میں ہم لوگ بھی hungry رہتے ہیں تو آپ پور ہیں الحمدللہ نہیں ہیں آپ نہیں ہیں پور لیکن آپ کو معلوم پڑتا ہے پور پرسن کو کیسے feel ہوتا ہے جب hungry ہوتے ہیں تو feel ہوتا ہے não hungry تو آپ کو معلوم پڑتا ہے کہ پور جو پرسن ہے اسے کیا feel ہوتا ہے معلوم پڑھتا ہے کیا نہیں معلوم پڑھتا ہے معلوم پڑھتا ہے تو معلوم پڑھنے سے آپ کی دل میں آپ کو اچھا لگتا ہے ان کے لئے پور کے لئے ایسا دل چاہتا ہے کہ میں help کروں ایسا دل چاہتا ہے کہ help کر تو help کرنے کا دل چاہتا ہے نا کیوں رمضان کی وجہ سے روزے کی وجہ سے آپ کو معلوم پڑھا تو شیرنگ افتار خاص طور سے کسے پور پرسن ہے کسی کے پاس زیادہ افتار نہیں تھوڑا سا ہے خجور ہے صرف کسی کے پاس وہ بھی نہیں ہے تو آپ کے پاس خجور ہے آپ کیا کریں گے شیرنگی کوئی پور پرسن ہے تو اس کے پاس جا کے اسے بتائیں گے انشاءاللہ آؤ بیٹھو ساتھ میں کھاؤ ان کو جا کے دیکھیں آؤ انشاءاللہ بچو رمضان کا مہینہ چل رہا ہے اور ہمارے سامنے ایک بہت امپورٹنٹ گول ہے ہمارا گول ہے سیکھنا حاصل کرنا تو یہ گاری چل رہی ہے اور ہم سب کو کامیابی کے ساتھ حاصل کرنا ہے تو آج کی اپیسوڈ میں صرف اتنی باتیں ہیں لیکن اور بہت ساری باتیں ہیں انشاءاللہ دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام تلیر بات اسلام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لا آپ ڈالے آئیےCar